اسلام علیکم ویورز میں اس وقت جین این آفز لاہور میں گاڑی میں موجود ہوں یہاں پہ ہمیں ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے آئے ہوئے تھے دیس بوک پروگرام ہے جنیس سلیم صاحب کا انہوں نے ہمیں انوائیڈ کیا تھا خانوال سے میں آئے تھا تو یہاں پہ اسی پروگرام میں بھائی سے میرا تعرف ہوا ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے تو یار یہ اتنے ٹیلینٹڈ بندے ہیں میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی ان کو ملوا دو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جب آپ اندر بیٹھے تھے آپ نے آپ کو دیکھا آپ وہاں کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے آپ بلڈ دیتے ہیں کیا یہ پروسیجر ہے کب سے شروع کیا ہوئے سر مجھے بلڈ دینے کا شوق جو ہے وہ کافی عرصے سے ہے لیکن میں جو متوالہ پاکستان مسلم لیگ قانون کا متوالہ کارکون ہوں میں اٹھائیس مارچ دوہزار دس بروس سنوار دیپال پور سے لاہور سی ایم آہ اس تک پیدل مارچ کیا اچھا یہاں پہ اس وقت کے وزیر عالمیہ شباشری صاحب تھے انہی کے نام پہ جب میری ملاقات ہوئی تھی ان سے اسی دن سے لے کر آج تک میں نے اپنے جسم میں سے پینسٹھ بوتلیں لوگوں کو ڈونیٹ کی ہیں کتنے سالوں میں یہ تقریباً بنتے ہیں کوئی دس بارہ سال دس بارہ سالوں میں پینسٹھ بوتلیں ڈونیٹ کر چکا ہوں جس کے پاس میرے پاس پروف ہیں کہ میں نے کبھی کسی سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا جس لوگوٹری پہ میں نے دیں ہیں جس ہسپیٹل میں دیں ہیں اس کی ایک ایک رسید میرے پاس پڑھی ہے مطلب کہ آپ یہ سارا فیس بھی لیلہ کرتا ہوں اور صرف اپنے دیتا ہے خدا کی رضا کیلئی ہوں لیکن یہ ہے کہ اپنے قائد محترم کے نام پہ دیتا ہوں صرف کی ہے کہ مجھے میرے قائد تک یہ میرا کوئی پیغام پہنچے میاں شباز شریف صاحب ٹھیک ہے لیکن میں بروزگار ہوں اپنے والدین کا کلوتا سہارا ہوں میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی میرے پاس روزگار نہیں ہے اس لیے میں نے شادی نہیں کی میں اپنے قائد محترم اور محترمہ مریم نواز مریم نواز شریف صاحبہ سے یہی کہوں گا کہ میں آتا ہوں آپ کی پارٹی کہہ کتنا سا بھر کروں اور میں نے اپنے قائد محترم محمد شباز شریف کے نام پہ 65 بوتلیں دی ہیں اب وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے سبائی بھی گورنمنٹ آپ کی ہے پھر بھی آپ کے ہوتے ہوئے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کے متوالے کارکون در پہ در کی ٹھوکریں کھائیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اچھے یہاں پہ ایک بائی جن بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کارکون اور بلڈ دینا ان کی محبت میں الگ بات ہے کتنے عرصے سے نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں بچپن سے ہی مجھے کافی عرصہ ہو گیا جی اس وقت میں سٹوڈنٹ تھا سکول دور سے مجھے بہت شوق تھا میں نے جاتی عمرہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی میری وہاں پہ دو دفعہ ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے اچھا فیس ٹو فیس جاتی عمرہ میں پھر میں سیون کلاب آیا جب اس وقت کے وزیر اللہ تھے دو دار آٹھ میں جناب میرے قائد موتر میاں شباہ شریف صاحب لیکن انہوں نے بس پتہ نہیں کیا کہ وہ اگنور ہی ہو جا رہا ہوں میں اب آپ کا کیا مطالبہ ہے میرا مطالبہ یہی ہے وزیراعظم پاکستان سے اور مریم نواز وزیراعظم پنجاب سے کہ میں آپ کی پارٹی کا اتنا سا فرک ہوں لہٰذا مجھے کوئی اچھے روزگار دیا جائے تاکہ میں اپنا گھر بسا سکوں اور اپنے بڑے باب آپ کی کفالت کر سکتے اچھا بیورت جس طرح یہاں پہ آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اب تک جو بلڈ ڈونیشنز میں دے چکا ہوں وہ ساٹھ سے پلس بوتلیں دے چکا ہوں اور ساری میں نے مسلم لیگ نون کی محبت میں دی ہیں میاں شباہ شریف صاحب کی اور ان کا شکوہ ہے کہ میں مسلم لیگ نون کی طرف سے نظر انداز ہوں اب کیونکہ حکومت پنجاب میں بھی آگئی ہے اس کے بعد وفاق میں بھی حکومت ہے تو یہ بطور ورکر اپیل کرنا چاہ رہے ہیں حکومت سے کہ وہ میری مدد کریں کیونکہ بلڈ دینے والا تو وہ ان کا نیکی کا کام میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جوب دیں ابھی انہوں نے شادی نہیں کی تاکہ یہ اپنی شادی بھی کر سکیں اور ساتھ میں مسلم لیگ نون کی جو محبت ہے وہ تو آل ریڈین میں ہے آجی دوستو تو یہ مقصر سی ہماری گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمیں دیکھتے رہیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی